بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیہ محسن اکوی اور ہم ڈسلس کر رہے ہیں پلین ڈیومیٹر کے بارے میں لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایزومیٹری سے پہلے کچھ انڈیکٹیو بائیڈیکٹیو اور اس کے بعد سڈیکٹیو اور ساتھ ساتھ ایزومیٹری یہ فور ٹائپس کی جو ڈیفنیشن ہے وہ ہم نے ڈسلس کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیہ محسن اکوی اور ہم ڈسلس کر رہے ہیں پلین ڈیومیٹر کے بارے میں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے فور ٹائپس آف ڈیفنیشن جو ہے وہ ڈسلس کی تھی کون کون سی نمبر ون ہم نے انڈیکٹیو ڈسلس کیا تھا دوسرا ہم نے سججیکٹیو ڈسلس کیا تھا اس کے ساتھ بائجیکٹیو اور ایزومیٹری ہم نے ڈسلس کیا تھا تو آج کے لیکچر میں ہم ایک تھیورم پروف کرنے جا رہے ہیں جس میں وہ فور ڈیفنیشن ہمارے یوز ہوگی لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سججیکٹیو انجٹیو ایزومیٹری اور بائی جکٹیو یہ فور ٹائپ کے لیکنہ ڈیفنیشن ڈسکس کی تھی سو اس لیکچر کو دیکھنے سے پہلے وہ فور ڈیفنیشن مست ہے دیکھ لیجئے گا تو آج کی ویڈیو میں ہم ایک تیورم رسلس کرنے چلے ہیں تیورم کی سٹیٹمنٹ کچھ یوں ہے کہ پروو در ایوری ایزو میٹری آف آمیٹرک سپیس ایم ایز بائی جکٹیو تو ہم نے پروو یہ کرنا ہے کہ ایوری ایزو میٹری ہر ایزو میٹری کسی بھی میٹرک سپیس کے اندر جو ہم ایزو میٹری ڈیفائن کرتے ہیں وہ بیسکلی کیا ہوگی بائی جکٹیو ہوگی یعنی اگر آپ کی پاس ایک میٹرک سپیس ہے اس میں آپ ایزو میٹری ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ ایزو میٹری بائی جکٹیو بنے گی اس کا کنورس بھی ٹرو ہے اس کا کنورس یہ ہے کہ ایوری بائی جکشن ایفو فرم ایم ٹو ایم ایز ایزو میٹری یعنی اگر ہم بائی جکٹیو فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں میٹرک سپیس کے اندر وہ ہمیشہ ایزو میٹری بنے گا تو ان دونوں تھیرم کو کمبائن کر کے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ایک میٹرک سپیس کے اندر کوئی بھی اگر ہم ایزو میٹری ڈیفائن کریں گے وہ بائی جکٹیو فنکشن بنے گا اگر بائی جکٹیو فنکشن ڈیفائنڈ کریں گے وہ واپس ہمارے پاس ایزومیٹری بنے گا تو ان تھیرم دونوں تھیرم کو امپروف کرنے سے پہلے پھر ایک مرتبہ اسپلین کتے کہ ایزومیٹری کیا ہوتا ہے بیسیکل ہمارے پاس جو ایزومیٹری ہوتا ہے وہ ایک فنکشن ہی ہوتا ہے باٹ ایک ایسا فنکشن جس میں دو کنڈیشنز ہوتی ہیں کون کون سی پہلی اس کے اندر کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ سرجکٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے ایزومیٹری ہمارے پاس ایک فنکشن ہے ایزومیٹری ایک فنکشن ہوتا ہے جس میں دو کنڈیشنز ہیں پہلی کنڈیشن وہ سرجکٹیو ہوتا ہے اور یعنی سرجکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ریج کے اندر سیکنڈ جو سیٹ ہے اس کا ہر ایلیمنٹ اس کا ہر ایلیمنٹ کسی نہ کسی کا ایمیج ہوگا دوسری بات ایزومیٹری کے اندر کہ یہ ڈسٹینس پریزرونگ ہوتا ہے ڈسٹینس پریزرونگ ہوتا ہے پریزرونگ کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ جو ایلیمنٹس کے درمیان میں ڈسٹینس ہوگا وہی ڈسٹینس ان کے ایمیج کے درمیان میں ہوگا ٹھیک ہے تو کوئی بھی فنکشن ہمارا ایزومیٹری کہلاتا ہے اگر اس میں دو باتیں ہوں نمبر وان وہ سرجکٹیو ہو یعنی ریج کا ہر ایلیمنٹ سائیکنڈ سیٹ کا ہر ایلیمنٹ فرسٹ میں سے کسی نہ کسی کا ایمیج ہو دوسری بات وہ ڈسٹینس پریزرونگ ہو ڈسٹینس پریزرونگ کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈسٹینس ایمیج کے درمیان نمبر کے درمیان میں ہوگا وہی ڈسٹینس ان کے ایمیج کے درمیان میں ہوگا یہ ہے ایزومیٹری کا مطلب اب دوسرا فنکشن ہمارا یہاں پہ یوز ہو رہا ہے بائی جیکٹیو بائی جیکٹیو کا کیا مطلب ہے بائی جیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے اس میں بھی دو کنڈیشنز ہیں پہلی بات سرجکٹیو یعنی ہمارا جو بائی جیکٹیو فنکشن ہے نمبر ون وہ سرجکٹیو ہوگا وہی جو ہماری ایزومیٹری والا ہے یعنی ایزومیٹری اور by adjective فانکشن کے اندر پہلی condition وہ بھی surjective ہوتا ہے یہ بھی surjective ہوتا ہے اور second condition by adjective کی ہے کہ یہ injective ہوگا injective کا بھی کیا مطلب ہے injective کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو second set ہے اگر number آپس میں equal نہ ہوں پہلے set کے number اگر آپس میں equal نہ ہوں تو ان کے images بھی اپس میں ایک وال نہیں ہوں گے یعنی distinct elements کے image بھی distinct ہوں گے یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس 1 اور 2 number distinct ہیں لیکن ان کے image دونوں کا 4 آ رہا ہے یعنی image distinct نہیں ہے تو by injective کون ہوتا ہے جس میں اگر number distinct ہیں تو ان کے image بھی distinct ہونے چاہیے یعنی ان کے range میں کوئی بھی repetition نہیں ہوتا تو asometry ایک function ایسا function ہے جو کہ surjective ہوگا یعنی second set کا ہر element first set کا image ہوگا دوسری بات distance preserving ہوگا یعنی جو elements کے درمیان میں distance ہوگا وہ ہی ان کے image کے درمیان میں distance ہوگا جیسا یہاں پہ دیکھ لیں 1 اور 2 کے درمیان میں distance 1 کا ہے 4 اور 5 کے درمیان میں distance بھی 1 کا ہے تو یہ ہمارا distance preserving سمجھا جائے گا by objective کیا ہوتا ہے جو پہلے نمبر پہ تو subjective ہوگا یعنی second set کا ہر element first میں سے کسی نہ کسی کا image ہوگا دوسرے نمبر پہ injective ہوگا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ distinct element کا image distinct ہوگا تو یہ دو definitions clear ہوگی ان کی مدد سے ہم نے یہ theorem proof کرتے ہیں اب آتے ہیں ذرا پہلے theorem کی طرف تو first theorem میں ہمارے پاس کیا ہے every asymmetry ہمیں ثابت یہ کرنا ہے کہ ہر asymmetry یعنی ہم matrix space میں جو بھی asymmetry define کریں space M is bijective وہ bijective بن جائے گا یعنی ہمارے پاس asymmetry given ہے ہمیں proof کرنا ہے کہ وہ asymmetry bijective ہے اب دیکھیں اگر ہمیں asymmetry given ہے تو اس کا مطلب وہ subjective بھی ہوگا distance preserving بھی ہوگا ہمیں ثابت کرنا ہے وہ bijective ہے یعنی ہمیں ثابت یہ کرنا پڑے گا کہ وہ asymmetry surjective ہے اور injective ہے اگر آپ گوہ سے دیکھیں asymmetry تو surjective already ہوتا ہے so ہمیں just injective proof کرنا پڑے گا similarly reciprocal case میں just distance preserving proof کرنا پڑے گا surjective proof نہیں کرنا پڑے گا پہلے اچھو میں آجیں given that let me have a tick space given ہمیں کیا ہے f is asymmetry اب اگر f is asymmetry ہے تو اس میں دو باتیں تو ہوں گی کونسی یہ subjective بھی ہوگا distance preserving بھی ہوگا and then we have to prove f is bijective since given that f is asymmetry یہ ہمیں given ہے کہ ہمارے پاس f asymmetry ہے so اس کا مطلب یہ subjective بھی ہوگا سار سار distance preserving بھی ہوگا یعنی جو distance number کے درمیان میں ہوگا وہی ہمارا image کے درمیان میں ہوگا اب ہمیں proof کیا کرنا ہے کہ f ہمارا bijective ہے تو bijective کے لیے دو باتیں ثابت کرنے پڑے گی surjective اور inductive لیکن given ہے کہ f asymmetry ہے asymmetry کا مطلب یہ surjective بھی ہوگا distance preserving بھی ہوگا تو پہلی condition surjective تو ہمیں proof کرنے کی ضرورت نہیں ہے we have only proof f is injective اب ہمیں صرف یہ ثابت کرنا پڑے گا بھی f ہمارا injective ہے اب کیسے proof کریں یہ جو ہمارے پاس asymmetry کی second condition ہے distance preserving یہاں سے ہم اس کی second injective proof کریں گے دیکھیں کیسے proof کرتے ہیں اب distance preserving کا مطلب ہے کہ d2 x y x2 d2 f of x اور f of y جو نمبر کے درمیان میں distance ہوگا وہی elements کے درمیان میں انجیکٹیو میں کیسے proof کروں گا دیکھیں انجیکٹیو کی definition یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی function انجیکٹیو ہوتا ہے اگر distinct element کا image distinct ہو یعنی مجھے یہ proof کرنا پڑے گا پھر اگر x اور y آپس میں equal نہ ہوں تو f of x اور f of y بھی آپس میں equal نہیں ہوں گے انجیکٹیو کے لئے مجھے یہ بات ثابت کرنا پڑے گی اگر x اور y equal ہوں تو پھر f of x اور f of y بھی آپس میں equal ہوں گے اب میں لڑکا لیتا ہوں کہ میرے پاس x اور y آپس میں equal نہیں ہیں اب میں ثابت کیا کروں گا انجیکٹیو پروف کرنے کے لئے میں ثابت کروں گا کہ f of x اور f of y بھی اپس میں ایکوال نہیں ہے دیکھیں x اور y اپس میں ایکوال نہیں ہے this simple ہے since x اور y اپس میں ایکوال نہیں ہے since x and y belongs to m یہ ہمارے x اور y meet space کے element ہیں so by definition of by definition of meet space meet space کی definition یہ کہتی ہے کہ اگر دو نمبر اپس میں ایکوال نہ ہوں ان کا جو distance ہوگا d into x y وہ ہمیشہ positive ہوگا میٹر کی پہلی condition یہی تھی کہ distance between x and y is always positive میٹر کی پہلی پہلی definition یہی ہے اب x اور y اپس نہیں ہے so ان کا distance ہمیشہ positive ہوگا since f is azometry یہ بات تو ہمیں گیون ہے بھی ایسا ہمارا azometry function ہے azometry کی second condition مطابق بھی اگر f ہمارے پاس azometry ہے تو یہ distance preserving ہوگا یعنی جو distance number کا ہوگا وہ ہی ان کے image کا ہوگا this implies this implies d into x and y is equal to d into f of x and f of y اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس image number کے درمیان میں distance ہوگا وہ ہی ہمارا image کے درمیان میں distance ہوگا اب دیکھیں آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ d into distance of f of x and f of y is equal to to d into x and f of y is equal to greater than zero اس کا مطلب یہ ہوا کہ d into f of x and f of y greater than greater than zero چونکہ یہ اس کے equal ہے اور یہ positive ہے تو ان کا distance بھی positive ہوگا اب یہ distance ہوگا positive یہ ہمیں کیا بتاتا ہے metric کی definition کے مطابق metric کی definition یہ کہتی ہے کہ اگر دو elements کا distance positive ہے تو وہ element کبھی بھی آپس میں equal نہیں ہوں گے so f of x is not equal to f of y تو کیا پروو ہوا بھی اگر x اور y equal نہیں ہے اگر x اور y equal نہیں ہے تو پھر f of x اور f of y بھی آپس میں equal نہیں ہوں گے it is the definition of injective injective یہ ہی کہتا ہے بھی اگر ہمارے پاس number equal نہ ہوں تو ان کے image بھی equal نہیں ہوں گے case number two میں آ جائے دیں second consider کر لیں کہ if x is equal to y اگر x اور y equal ہو جائے then اگر x اور y equal ہو جائے then by the definition of metric metric کی definition کے مطابق x اور y کا distance ہمیشہ zero ہوگا اگر x اور y equal ہوں metric کی definition کے مطابق x اور y کے درمیان میں جو distance ہے وہ ہمیشہ zero ہوگا اب دیکھیں ہمارے پاس یہ جو function f ہے یہ asometry ہے ہمارا function جو f ہے وہ کیا ہے asometry تو اس کا مطلب یہ ہے یہ distance preserving ہے یعنی جو distance image کے درمیان میں ہوگا number کے درمیان میں ہوگا وہ ہی image کے درمیان میں ہوگا this simple ہے d into f of x and f of y is equal to zero آپ یہاں پہ یہ جملے لکھیں گے جس میں نے یہاں پہ لکھا آپ اس لگا پہ لکھیں گے if x is equal to y since x y belongs to metric space m so distance between x and y equal to zero by definition of metric space distance اس کا zero ہوگا آگے یہ بات لکھیں گے since f ہمارا isometry ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ distance preserving ہے جو number کے درمیان میں distance ہوگا وہ image کے درمیان میں ہوگا اب number کا distance zero آ رہا ہے تو image کا distance بھی zero آئے گا اب یہ بات کیا بتاتی ہے یہ اس point کو دیکھیں کہ f of x اور f of y کا distance zero آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر distance zero آ رہا ہے تو metric کی definition کے مطابق اگر دو elements کے درمیان distance zero آ رہا ہو تو وہ number آپس میں equal ہوتے ہیں اگر distance کی آ رہا ہو zero تو وہ number آپس بھی کیا ہوتے ہیں equal so result کیا نکلا کہ اگر x اور y equal نہیں ہیں تو پھر ان کے image بھی equal نہیں ہے اگر x اور y equal ہیں تو پھر ان کے image بھی آپس میں equal ہیں it is the definition of injective this simple f is injective f is injective f is a injective تو یہاں سے ثابت ہوا کہ f ہمارے پاس کیا ہے injective ہے کیونکہ injective کی دونوں conditions پوری ہیں کہ x equal ہو اگر x y کے equal ہو f of x f of y کے equal x y کے equal نہ ہو f of x f of y کے equal نہیں ہوگا اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس given کیا تھا کہ f ایزویٹری ہے ایزویٹری کا مطلب یہ ہے کہ یہ surjective بھی ہوگا distance preserving بھی ہوگا اب یہ surjective بھی ہوگا ادھر ہم نے proof کیا بھی یہ an injective بھی ہوگا ان دونوں باتوں کو اگر آپ combine کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کا نام بشک one رکھ لیں بھی یہ ہمارا surjective ہے اس کا نام آپ two دے دیں تو آپ بول سکتے ہیں by one and two we can say that f is by objective one اور two کے مطابق ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں بھی f ہمارا by objective ہے پاس ثابت ہوا کہ اگر ہم میٹے سپیس کے اندر ایک ایزویٹری لیتے ہیں تو وہ ہمیشہ by objective بنے گا آخری بات دیکھ لیں ہمیں given تھا ایزویٹری ہے شارڈ شارڈ given تھا بھی یہ ایزویٹری ہے تو ہمیں proof کرنا تھا by objective ہے اب دیکھیں given ہے ایزویٹری ہے اس کا مطلب یہ ایزویٹری کا مطلب ہے کہ یہ surjective بھی ہے distance preserving بھی ہے ہمیں proof کرنا تھا by objective ہے یعنی ہمیں یہ proof کرنا ہے بھی یہ surjective بھی ہے اور injective بھی ہے اب ایزویٹری میں surjective تو آ گیا باقی میں proof کرنا تھا injective تو ایزویٹری کی جو distance preservinging والی condition تھی وہاں سے ہم نے proof کیا بھی یہ injective ہے کیسے اب distance preserving میں ہم نے کیا کہا بھی اگر ایکس اور y equal نہیں ہے اگر ایکس اور y equal نہیں ہے تو میٹرک کی تعریف کے مطابق اگر ایکس اور y equal نہیں ہے تو ان کا distance ہمیشہ positive ہوگا اب اگر ان کا distance positive ہے ایزویٹری کی definition کے مطابق ان نمبرز کے elements کا image کا بھی ہمارے پاس distance positive ہوگا اب اگر image کا distance positive ہے اس کا مطلب image آپس میں equal نہیں ہے میٹرک سپیس کی definition یہ کہتی ہے کہ دو elements کا اگر distance positive آ رہا ہے وہ number equal نہیں ہوتے so x اگر y کے equal نہیں ہے تو ان کے image کا image بھی آپس میں equal نہیں ہے similarly اگر x اور y equal ہے میٹرک کی definition کے مطابق ان کا distance zero ہوگا اب اگر ان کا distance zero ہے ہمارے پاس جو function ہے وہ ہے ایزویٹری یعنی distance کو preserve کرتا ہے so اگر x و y کا distance zero ہے تو ان کے image conditions بھی zero ہوگا اب اگر image ان دو number کا distance zero آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ number آپس میں equal ہے میٹرک کی تعریف یہی کہتی ہے so اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر x و y کے equal نہیں ہے تو image بھی equal نہیں ہے اگر x اور y equal ہیں تو image بھی equal ہیں it is the definition of injective function تو ان باتوں سے clear ہوا بھی یہ ہمارے پاس injective ہے subjective تو پہلے تھا injective اب بن گیا اس کا مطلب f is by objective یہ بات clear ہوگی کہ میٹرک سپیس کے اندر آپ کوئی بھی function define کر لیں کوئی بھی ایزو میٹری define کریں وہ ہمیشہ by objective بنے گا اب ذرا اس کا konversely theorem دیکھتی ہیں konversely میں ہمارے پاس کیا ہے konversely میں ہمارے پاس یہ ہے کہ prove that every bijection یعنی ہمارے پاس اب میٹر سپیس میں ایک bijective function given ہے bijection ہے ہمیں proof کرنا ہے ایزو میٹری آپ دیکھیں ایزو میٹری proof کرنے کے لیے given کیا ہے bijective ہے bijective کا مطلب کیا ہے بھی اگر یہ given ہے کہ bijective ہے اس کا مطلب یہ surjective بھی ہوگا injective بھی ہوگا ہمیں ثابت کرنا ہے بھی یہ ایزو میٹری ہے اس کا مطلب ہمیں ثابت کرنا پڑے گا بھی یہ surjective بھی ہے distance preserving بھی ہے اب surjective تو ہمیں proof کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ function ہمارا bijective یعنی surjective پہلے سے ہی ہے تو ہمیں یہ surjective proof کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں صرف distance preserving proof کرنا پڑے گا وہ ہم کہاں سے proof کریں گے injective سے جس طرح اس theorem میں ہم نے distance preserving سے injective proof کیا تو اس theorem میں ہم injective سے واپس distance preserving proof کریں گے اوکے دیکھتے ہیں کہ اس کا proof کیسے ہے let m be a bit space with metric d let f is a bijection from m to m let کر رہتے ہیں f ہمارا bijection ہے اگر یہ bijection ہے then we have to to prove f is asometry ہمیں ثابت کرنا بھی f asometry ہے for this we have to prove asometry ثابت کرنے کا مطلب ہمیں پروف کرنا پڑے گا بھی f is surjective بھی ہے f ہمارا distance preserving بھی ہے یہ second condition بھی f ہمارا distance preserving بھی ہے given that f is bijective یہ given ہے so f is surjective یہ پہلی بار بھی اگر یہ bijective ہے تو پہلی condition یہ کیا ہوگا surjective ہوگا دوسری injective اگر یہ ہمارے پاس by objective ہے تو یہ surjective بھی ہوگا ساتھ ساتھ injective بھی ہوگا now to prove that f is asometry we have to prove f is distance preserving اب ہمیں صرف asometry proof کرنے کے لیے چونکہ دو condition proof کرنے چاہیے تھی surjective اور distance preserving لیکن surjective تو یہ پہلے سے ہے پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے سو اب ہمیں صرف proof کرنا ہے کہ f ہمارا distance preserving ہے یعنی جو distance number کا ہوگا وہی اس کے image کا ہوگا پروف کرتے ہیں given that f is injective injective کو کیا مطلب ہے injective کا مطلب یہ ہے if x is not equal to y اگر x y کے equal نہ ہو تو f of x f of y کے بھی equal نہیں ہوگا second condition if x is equal to y اگر x y کے equal ہوگا تو پھر f of x f of y کے بھی equal ہوگا اب ہم پہلا case ابھی لیٹکہ لیتے ہیں first case v x is not equal to one case number one condition number one let کا لیتے ہیں بھی ہمارا جو x ہے وہ y کے equal نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہوگا دیکھیں اگر x اور y کے equal نہیں ہے x y کہاں سے لیے x x y تو ہمارے matrix space m کے element ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ d into x and y is greater than zero definition of matrix y definition of matrix matrix space کی تعریف یہ کہتی ہے کہ اگر دو number equal نہ ہوں تو ان کا distance ہمیشہ positive ہوگا also given ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی پتا ہے یہ بات بھی ہمیں پتا ہے کہ اگر x اور y equal نہیں ہیں تو پھر f of x اور f of y بھی equal نہیں ہوں گے چونکہ f ہمارا injective ہے اس کی تعریف کے مطابق اگر x equal نہ ہو تو f of x اور f of y بھی equal نہیں ہوں گے یہ equal نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا f of x اور f of y یہ بھی ہمارے پاس positive ہوگا by definition of matrix space اب ان دونوں condition کو آپ گوھر سے دیکھیں تو یہ دونوں condition آپ کو کیا بتا رہی ہیں ہمارے پاس elements کا distance positive تھا اور ساتھ ساتھ ان کے image کا distance بھی کیا آ رہا ہے positive آ رہا ہے اس کا مطلب head distance preserve ہو رہا ہے پہلے بھی positive ہے image پہ بھی کیا آ رہا ہے positive اب جارے case number two میں چلتے ہیں تو یہاں پہ تو ہماری یہ بات clear ہو گئی کہ اگر x اور y equal نہ ہوں تو ہمارے پاس distance preserve ہوگا second case میں چلتے ہیں second case میں let کا لگتے ہیں x is equal to y تو پھر matrix کی definition کے مطابق x اور y کا جو distance ہوگا وہ zero ہوگا matrix کی definition یہ کہتے ہیں کہ اگر number 1 میں equal ہے تو ان کے distance ہمیشہ zero ہوگا also given یہ بات ہمیں given ہے چونکہ function ہمارا injective ہے اس کا مطلب یہ ہے ہے کہ اگر x y کے equal ہے تو پھر f of x f of y کے equal ہوگا اب اگر f of x اور f of y equal ہیں اس کا مطلب یہ اور یہ بھی meter element ہے چونکہ ہم نے function defined کیا m2m اس کا مطلب یہ کہ f of x y b meter element ہے تو ان کے درمیان میں جو distance ہوگا وہ بھی کس کے equal ہوگا zero کے equal ہوگا تو ان دو cases کو پھر غور سے دیکھیں وہاں پہ بھی ہمارے پاس elements کے درمیان میں distance بھی zero ہے ساتھ ساتھ ان کے image کس کے درمیان میں distance بھی zero ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ by one اور اس کے by one اس کا نام آپ یہ جو قسم پر one بھی آپ نے result راہ کیا ان دونوں کا نام آپ a رکھ لیں اس کا نام آپ b رکھ لیں by one a and b it is clear that clear یہ بات clear ہے that f is distance sorry by one a and b it is clear that f is azometry تو یہ بات ہماری clear ہو گئی کہ f ہمارا azometry ہے کیوں one کہتا ہے یہ subjective ہے a اور b کہتے ہیں یہ distance preserving ہے تو اگر ایک function آپ کی پاس surjective اور ساتھ ساتھ distance preserving ہو اس کو بولا جاتا ہے azometry پاس ثابت ہوا کہ اگر ہمارا function by objective ہوگا تو وہ must ہے azometry بھی ہوگا تو ان دو تیرم سے ہم نے یہ بات clear کر لی کہ metric space کے اندر azometry ہمیشہ by objective بنتا ہے by objective ہمیشہ azometry بنتا ہے میں کہتا ہوں یہ تیرم آپ کو clear ہو چکے ہوں گے next lecture میں ہم انشاءاللہ انہی دو تیرم کو repeat کریں گے discrete metric space کے اندر یہی دو تیرم دوبارہ کریں گے لیکن ہم عام metric space نہیں لیں گے وہاں پہ ہم discrete metric space لیں گے ویڈیو چلی گئے ہو تو شیئر بھی کیجئے گا like بھی کیجئے گا at the end اللہ حافظ چلی شکریہ چلیے خدا ہے چلی بد sizes